فرینڈز میں آج آپ سے لوابدار مٹن پائے کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی ریسیپی ہے آئی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بکرے کے پائے بنانے کے لیے ہم نے یہاں بکرے کے چار پائے لے لیے ہیں اور اس سے اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اگر آپ کے پائے اچھے سے آپ سے واش نہیں ہوتے ہوں تو آپ اس میں خوشک آٹھا ڈال سکتے ہیں اور آٹھا ڈال کے اس کو اس طریقے سے رب کرتے ہوئے صاف کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے بھی نہ کریں تو نائف کی ہیلپ سے اسے رب کریں اچھے سے یہ کلین ہو جاتے ہیں اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پریشر کوکر میں آئل ڈال کے گرم پہ چڑھا دیا ہے یہاں چھے ساتھ کالی مرچ کے دانے تین ہری الائچی چار سے پانچ لونگ لیے ہیں سفید زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون دو تیز پتے لیے ہیں اب ہم آئل گرم ہو گیا ہے سب چیزوں کو ڈال دیں گے مسالیں اچھے سے چٹک گئے ہیں یہاں ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاس کو اچھے سے بارک بارک چاپ کر لیا ہے ہم اسے ڈالتے جائیں گے اچھے بارک سلائسیز کریں ہم نے اس کو ہمیں صرف سوفٹ ہی کرنا ہے ہم اس کا کلر ڈارک نہیں کریں گے وہ فلیم ہم نے ہائی کر دی ہے ہائی فلیم کرتے ہوئے ہم پیاس کو سوفٹ کریں گے آج ہماری سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ کی پیاس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے گرائن کر کے سمودھ پیسٹ بنا کر پھر ڈالیں اگر آپ لال ہونے پر پائے بنائیں گے تو آپ کے پائے میں پیاس سابوت رہ جائے گی اور وہ گھولے گی بھی نہیں اس لئے آپ اس کو ڈارک کلر نہ ہونے دیں آپ اس کو سوفٹ ہونے پر ہی پکائیں آج ہماری سوفٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس طرح سے پیاس کو سوفٹ کرنا ہے اس کا کلر ڈارک نہیں کریں گے اب ہم اس میں پائے ایٹ کر دیں گے اور پائے کے ساتھ ہم اسے 10-15 منیٹ تک اچھے سے بھونتے جائیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اور مکس کرتے ہوئے پیاس کے ساتھ ہی ہم 10-15 منیٹ تک اسے اسی طرح بھونتے رہیں گے اور ضرورت لگنے پر تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کرتے جائیں گے 2 تیبل سپون جنجر گارلیک کا ہم اس میں پیسٹ ایٹ کریں گے ساتھ ہی میں ہم اس کو بھون لیں گے اگر پائے نیچے لگنے لگتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس میں پانی ملا دیں گے تاکہ یہ چھپکے نہ ہی اور ملاتے ہوئے اچھے سے اسے ہم چلاتے رہیں گے مکس کریں گے ڈیر تیبل سپون ڈالوں گے یہاں میں دھنیا پاوڈر ڈال دیا اور یہاں ہم 1 تی سپون ہلدی پاوڈر ڈالیں گے اور 2 تیبل سپون مرچ پاوڈر ڈالیں گے ہم آپ مرچ اپنے ٹیسٹ کے اکاوڈنگ رکھ لیں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اب ہم یہاں 1 تی سپون ڈالوں گے ڈالوں گے اور نمک ہم ٹیسٹ کے اکاوڈنگ اٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اور مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اور ٹوٹل مسالوں کو بھونتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں 3 گلاس پانی اٹ کریں گے 3 گلاس پانی ہم نے اٹ کر دیا ہے آپ گریوی کے حساب سے اور چاہیں تو پانی رکھ سکتے ہیں پریشر کوکر کی لیڈ ہم لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھتے ہوئے دو ویسلز آنے دیں گے دو ویسلز کے بعد ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پہ ہم پایا کو اچھے سے گلنے دیں گے پھر ہم چیک کریں گے پندر امنیٹ بات پندر امنیٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیں گے ہم نے پریشر کوکر کا پریشر بھی نہیں نکالا تھا اب ہم پائے کو چیک کر لیں گے میں آپ کو ایک بار اور بتانا چاہوں گی ہم نے دو ویسلز آنے کے بعد فلیم کو بلکل سلو کر دیا تھا پندر امنیٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے گیس آف کر دی تھی اب ہم پائے کو چیک کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائے بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں ہمیں اتنے ہی پائے اسی طریقے سے ہی گلانے ہیں ہم بہت زیادہ پائے کو نہیں گلائیں گے اگر آپ اس طریقے سے پائے بناتے ہیں تو بہت ہی جلدی اور بہت ہی ایزیلی پائے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی لواپدار بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اب ہم دشاؤٹ کر لیتے ہیں دشاؤٹ کر لیا ہے مزے دار لواپدار پائے بن کر تیار ہیں اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو بہت ہی تیسٹی اور یہ بہت ہی لواب دار بنتے ہیں ہم اسے ہری میرد سے گارنش کر لیں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو پائے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہو تو ریٹ کلر کا بٹن دبا کے سبسکرائب بھی کر دیں فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں